بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں کلاس سیمت آج ہمارا لیکچر نمبر ایٹ ہے اور اس میں ہم نے ایکسرسائز سیون سی کے متعلق جو ہے وہ آپ نے ڈسکشن کرنی ہے اور پوششنز کو آپ کو یہاں پہ انڈرسٹین کروانا ہے ایکسرسائز سیون سی ایکسرسائز سیون سی میں بیسکلی دو ٹاپکس ہیں ایک پروپرٹی ٹیکس ہے اور ایک جرنل سیل ٹیکس ہے جس کو ہم جی ایسٹی بھی بولتے ہیں پروپرٹی ٹیکس کیا ہوتا ہے ڈیئر سٹوڈنٹس پروپرٹی ٹیکس یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پلوٹ ہے کوئی فیکٹری ہے کوئی آپ کے پاس گھر ہے تو گورنمنٹ اس پہ سال میں ایک دفعہ آپ سے کیا کرتی ہے اس کا ٹیکس وصول کرتی ہے تو اس ٹیکس کو ہم کیا بولتے ہیں پروپرٹی ٹیکس بولتے ہیں اور اس کا جو ریٹ ہوتا ہے پروپرٹی ٹیکس کا وہ 2% اس کے علاوہ جی ایسٹی کیا ہوتا ہے جرنل سیل ٹیکس یہ وہ ٹیکس ہوتا ہے جو بائر کس کو پے کرتا ہے سیلر کو جب ہم چیز پرچیز کرتے ہیں تو یہ ٹیکس ہم کس کو پے کرتے ہیں سیلر کو اور سیلر نے آگے جو ہے وہ گورنمنٹ کو یہ ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے جی ایسٹی جرنل سیل ٹیکس پہلا کوششن دیکھتے ہیں ایکسرسائز 7c کا ہیدر اونز ایک فیکٹری ہیدر کے پاس ایک فیکٹری ہے جی that has a value of 200 million جس کی value جو ہے وہ کنی ہے 200 million means 20 کروڑ ہے if the property tax rate is 2% اگر اس کی اوپر property tax rate جو ہے وہ 2% ہے how much property tax should ہیدر پے تو ہیدر جو ہے وہ کتنا property tax جو ہے اس کی اوپر کیا کرے گا ادا کرے گا دیکھیں جی question number one question number one میں دیکھیں نہیں total value of factory factory کی جو total value ہے جو ہیدر اون کرتا ہے وہ ہے جی 200 million ٹھیک ہے جی 200 million ہے جس کو ہم 20 کروڑ بھی کہہ سکتے ہیں اور tax rate کنی ہے جی tax rate ہے جی 2% اب ہم نے جو ہے وہ tax کی amount find کرنی ہے amount of tax جو ہیدر پے کرے گا government کو against اپنی factory کے دیکھیں نہیں تو ہم کیا کریں گے 200 million کو 2% کے ساتھ کیا کر دیں گے multiply کیا کر رہی ہے یہ دیکھیں 200 million multiply by 2% یہ property tax rate ہے یہ دیکھیں یہ 200 million آ گیا یہ 2 آ گیا percentage کی جگہ کیا آ جائے گا 1 by 100 20 کے ساتھ 20 کیا ہو جائیں گی cancel ہو جائیں گی جہاں پہ بھی percentage کا sign آتا ہے وہاں پہ آپ write کرتی ہیں 1 over 100 اب دیکھیں جی یہ ہمارے پاس کنی amount لے گئی جی یہ ہمارے پاس رہ گئی ہے جی اب 0 گینلیس میں 1 2 3 4 5 6 تو یہ ہمارے پاس ہے جی 2 million مطلب 20 لاکھ ہے تو 20 لاکھ کو آپ 2 کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ آ جائے گا 40 لاکھ تو 4 million جو ہے وہ کیا کرے گا حیدر اس کی اوپر جو ہے وہ property tax جو ہے وہ pay کرے گا against tax rate کنی ہے 2% دوبارہ دیکھیں total value of factory جو ہے وہ حیدر کی کنی تھی 200 million 20 crore tax rate کنی تھا 2% amount of tax کس طرح ہم find کریں گے یہ جو 200 million ہے اس کو multiply کریں گے 2% کے ساتھ percentage کی جگہ ہم 1 over 100 لکھ دیں گے 2 0 کے ساتھ 2 0 جو ہے وہ cancel ہو جائیں گی پیچھے ہمارے پاس 2 million رہ جائے گی 2 million کا مطلب ہے 20 لاکھ 20 لاکھ کو آپ 2 کے ساتھ کیا کر دیں گے multiply کر دیں گے تو یہ amount ہمارے پاس کنی رہ جائے گی یہ ہمارے پاس رہ جائے گی 4 million 40 لاکھ تو یہ دیکھیں 40 لاکھ جو ہے وہ اس کی اوپر حیدر جو ہے وہ کیا کرے گا tax pay کرے گا question number 2 دیکھیں میسیز عمران owns 2 پلوٹ میسیز عمران کے پاس دو پلوٹ ہیں اور دونوں کی ویلیو ایکوال ہے ملہ سیم ہیں اگر ایک پلوٹ پانچ لاکھ کیا تو دوسرا بھی کیا پانچ لاکھ کیا یہ میں اگزیمپل دے رہا ہوں آپ کو یہاں پہ the property tax rate is 2% اور property کا tax rate 2% if he paid rupees 15,000 as property tax اگر وہ سال میں 15,000 دونوں plots کا property tax pay کرتی ہے تو آپ نے بتانا یہ بتانا ہے بتانا ہے بتانا ہے تو آپ تو آپ اس کی اوپر دو روپیہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں tax pay کر اور amount جو مرسز عمران نے pay کیا ہے amount of property tax 15,000 ٹھیک ہے جی اب ہم suppose کرتے ہیں کہ ان کی property کی value 100 روپیز ہے جس پہ 2% کیا کر رہی ہے tax pay کر رہی if tax is روپیز 2 اگر وہ دور پہ tax دیتی ہے تو پھر ان کی property کی value کتنی ہے then the value of property 100 روپیز ہے 2% کا ملہب ہے 100 روپیز کے ساتھ دور پہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے tax پہ کرنا ہوتا ہے اس کا ملہب ہے آپ کی property کی value جو ہے 100 روپیز ہے اور اگر if tax is روپیز 1 اگر آپ ایک روپے tax ادا کر رہے ہیں پھر آپ property کی value کیا ہوگا unitary method ہے جی یہ 2 ادھر آ کے کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا اور mrs. زمران کتنی amount جو ہے وہ property tax ادا کر نہیں ہے 15 thousand if tax is rupees 15 thousand then the value of property پھر property کی value کیا ہوگی dear students ایک بات ذہن میں رکھیں یہ 15 thousand جو ہے انہوں دون plots پھر ٹیکس پہ کی تو یہ پہ جو ہمارے پاس value آئے گی وہ دونوں plots کی آئے گی اور اس question میں یہ بھی واضح بتا دیا گیا کہ دونوں plots equal value کے یہ پہ دیکھیں ہنڈرڈ divided by two multiply by fifteen thousand تو اب ہم اس کی cutting کر لیتے two ones are two two five are ten سات کیا آ جائے گا zero اب ہم fifteen thousand کو کس کے ساتھ multiply کریں گے fifty کے ساتھ یہ دیکھیں ہی fifteen thousand multiply by fifty zero 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 اور zero سب کے ساتھ multiply ہوگا five کی باری ہے five zero zero five zero 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 five zero zero five five zero twenty تو یہ ہمارے پاس آ گئی سیمن لیک ففٹی تھاؤزن تو سیمن لیک ففٹی تھاؤزن جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گی پراپرٹی کی ویلیو جس کی اوپر میسز عمران جو ہے وہ کیا کر رہی ہے ففٹین تھاؤزن ٹیکس پہ کر رہی ہے لیکن یہ سیمن لیک ففٹی تھاؤزن ویلیو آئی دونوں پلوٹس کیائی تو اگر ہم ایک پلوٹ کی ویلیو ڈیٹرمنٹ کرنا چاہیں تو ہم ازنی کر سکتے ہم اس کو کیا کر دیں گے تو پہ ڈیوائیڈ کر دیں گے کیونکہ میسز عمران کے جو دو پلوٹس ہیں ایک پلوٹ کے اوپر ٹیکس پہ نہیں کیا بلکہ دو پلوٹس اف ایکول ویلیو تو سیمن لیک فیفٹی تھاؤزن اس کو آپ ٹو پہ کیا کر دیں گے ڈیوائیڈ کر دیں گے اب سیمن لیک فیفٹی تھاؤزن کو ٹو پہ ڈیوائیڈ کریں اوپر سے 5 اتارا ٹو سیمن زار فورٹین ون ریمینڈر اوپر سے 0 ٹو فائف زار ٹین پیچھے کنے بچ گئے زیرو دو زیرو بچ گئے ہمارے پاس سوری تین بچ گئے ایک ہی اتارا تھا یہ تین بچ گئے تھے تو 3 لیک سیمنٹی فائف تھاؤزن جو ہے وہ ایک پلوٹ کی ویلیو آ جائے اور دونوں پلوٹ کی کنی ہوگی سیمن لیک فیفٹی تھاؤزن اور پروپرٹی ٹیکس ہوں جو جرنل سیل ٹیکس ہے ہاں یہ کوشن نمبر تھری دیکھیں وہاج بائی اپیزا فار اپیز ایٹھ ہنڈرڈ وہاج نے ایک پیزا ایٹھ ہنڈرڈ کا خریدا تھا جب وہ ایک ویگ کے بعد دوبارہ پیزا خرید دیں گیا تو سیم پیزا نائن ہنڈرڈ روپیز کا میر رہا تھا تو وہ آج نے پوچھا کہ میں پچھلے ہفتے ایٹھ ہنڈرڈ کا خریدا ہے اور آپ نائن ہنڈرڈ دے رہے ہیں کیا وجہ تو ان کو بتایا گیا کہ ریسٹورنٹس والوں نے بتایا کہ آپ گورنمنٹ نے ہم پہ کیا کر دیا ٹیکس ایمپوس کر دیا تو ٹیکس ہم نے جیب سے ادا کرتا نہیں ہے وہ تو ہم نے کسٹمر سے لینا ہے آپ ہمیں پی کریں گے ہم آگے جو ہے وہ گورنمنٹ کو پی کر دیں گے اور ہنڈرڈ روپیز کا تو یہ ہم اس کو ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں نہیں کوششن نمبر تھری میں دیکھیں نہیں اول پرائیس آف پیزا اول پرائیس کیوں تھی وہ کنی تھی ایٹھ ہنڈرڈ روپیز اب نیو پرائیس آف پیزا کنی نہیں نائن ہنڈرڈ روپیز تو چینج کنی آئی ہے جی چینج ان پرائیس تو ڈیئر سٹوڈنٹس روپیز ہنڈرڈ روپیز کی جو ہے وہ کیا آئی ہے پرائیس میں چینج آئی تو اب ہم جرنل سیلز ٹیکس پرسنٹیج جو ہے وہ اس کو فائنڈ کرتے ہیں وہ کیسے فائنڈ کریں گے چینج ان پرائیس ڈیوائیڈ بائی ڈیوائیڈ بائی ڈیوائیڈ پرائیس چینج ان پرائیس ہمارے پاس کتنی آئی ہنڈرڈ روپیز کا رائز ہوئے پرائیس کے ڈیوائیڈ پرائیس کتنی تھی ہمارے پاس ایٹھ ہنڈرڈ ہمیشہ جب انکریز ہوتا ہے تو پریویس پرائیس کو دیکھ کے وہ کیا کرتے ہیں انکریز دو زیرو کے ساتھ دو زیرو کیا ہو جائے گی کینسل ہو جائے گی ہنڈرڈ کو ہم ایٹ پر کیا کر دیں گے ڈیوائیڈ کر دیں گے ایٹ ونز آر ایٹ ایٹ ٹوز آر سکسٹین فور ریمینڈر اب ہم یہاں پر پوائنٹ لگائیں گے پوائنٹ کے بعد آپ کو پتہ ہے ہمیں ایک زیرو لگانا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اللہ ہوتا ہے اور ایٹ پرسنٹ ایج وہ کی نہیں ہے ٹویل پوائنٹ فائف پرسنٹ ٹویل پوائنٹ فائف پرسنٹ کا مطلب ہے کہ ہنڈرڈ روپیز کے ساتھ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹویل پوائنٹ فیفٹی روپیز جو ہے وہ کیا کرتی ہے وصول کرتی ہے اتنا اضافہ ہوئے ٹویل پوائنٹ فائف پرسنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ نے ریسٹورنٹس سیل ٹیکس ہم نے بتانا ہے اب پرسنٹ ایج ہم نے نہیں بتانی اب ہم نے اماؤنٹ بتانی ہے سیل ٹیکس کی یہاں پہ تو ہم نے پرائس سیل ٹیکس کی اماؤنٹ بھی فائنڈ کرتے ہیں کہ وہ ہنڈرڈ روپیز ہے جی ایسٹی جو ہے اور یہاں پہ جو چینج ان پرائس تھا وہی ہمارا جی ایسٹی تھا جرنل سیل ٹیکس جو کہ انڈرڈ روپیز تھا نہیں کوششن نمبر فور فائنڈ سیل ٹیکس اور ٹوٹل کاسٹ آف ریڈیو سیٹ ہوس لس پرائس اب دیکھیں نہیں ریڈیو سیٹ کی لس پرائس پریویس لیکچر میں میں نے آپ بتایا کہ جو ٹیک کی اوپر پرائس لگی ہوتی ہے اس کو کیا بولتے لس پرائس بولتے تو لس پرائس آف ریڈیو سیٹ ہے لس پرائس آف ریڈیو سیٹ وہ ہے روپیز ٹویل ہنڈڈ اور سیل ٹیکس ریڈیو کی اوپر کتنے ہے اس کا ریٹ کتنے سیل ٹیکس کا سیون پرسن تو سیون پرسن جو ہے وہ ریڈیو کی اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے ٹیکس وصول کر رہی ہے جس کو جی ایس ٹی یا سیل ٹیکس بولتے ہیں اب ہم اس کی امان نکال لیتے ہیں سیل ٹیکس کی سیل ٹیکس بھی ہمیشہ جو ہے وہ کیا ہوگا لس پرائس کی اوپر ہوگا تو ملٹی پلائے بس سیون پرسنٹ ایج کی جگہ آگیا ون آور ہنڈرڈ دو زیرو کے ساتھ دو زیرو کینسل ہوگئے ٹویلف سیون زار کنہ آجائے گا ایٹی فور روپیز تو ایٹی فور روپیز جو ہے وہ سیل ٹیکس ہے ایک چیز ہم نے دیٹرمنٹ کر لی اس ہم اس کے اندر سیل ٹیکس دیٹرمنٹ کریں اور دوسرا ہم اس کا فائنڈ کریں جی فائنڈ سیل ٹیکس اینڈ ٹویل کسٹ آف ریڈیو یہ سیل ٹیکس ہم نے فائنڈ کر لیا ہے جو کہ ایٹی فور روپیز ہے اب ٹویل کسٹ آف ریڈیو اب کسٹمر جو ہے وہ ایک تو ٹویل گا اور سیکنڈ اس کے اوپر جی ایس ٹی جنرل سیل ٹیکس جو ہے وہ بھی کسٹمر سے وصول کرے گا میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ جی ایس ٹی سیل ٹیکس وہ ٹیکس ہے جو کیا کرتا ہے بائر پے کرتا ہے کس سیلر کو ایٹ ٹائمز آف پرچیزنگ گوڈ جو وہ چیز کو کیا کرتا ہے پرچیز کرتا ہے تو ایک تو وہ اس کا فرمولہ ہوگا لس پرائس ٹوٹل کاسٹ آف ریڈیو کا فرمولہ ہوگا لس پرائس پلس سیل ٹیکس تو لس پرائس کتنی ہے جی ٹویلو ہنڈرڈ اور سیل ٹیکس کی اماؤن کتنی ہے ایٹی جائے گی ٹویلو ہنڈرڈ ایٹی فور تو ڈیر سیل ٹویلو ہنڈرڈ ایٹی فور روپیز جو ہے وہ بائر جو ہے وہ پی کرے گا کس کو سیلر کو جب وہ ریڈیو کیا کرے گا پرچیز کرے گا ڈیر سیل 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 جس سیل 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 اس ایکسرسائز کے questions ہوں گے ان کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے بلکہ assessment جو ہے وہ آپ کا paper ہے اس paper کو solve کرنے کے بعد پھر آپ اس کو کیا کر دیں گے اپنے school میں جو آپ کا school ہے وہاں پہ اس کو کیا کر دیں گے جمع کروا دیں گے وہاں پہ میر teachers بھی آپ کی assessment جو ہے اس termit ہو جائے گی اللہ حافظ